یہ پیغام تو آیا ہے ہمارے پاس کہانا کے پاس ہے اور بلا رہے ہیں وہ ہمیں اپنے سیٹ پر اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے ان کی لائف میں تھیرے تھیرے سب کچھ ٹھیک ایسے کہانا لائف کی ہر سیچویشن کو نہ تھوڑا ٹائم تو دینا ہی چاہیے اور آخر میں ہو ہی جاتا ہے نا سب کچھ ٹھیک کیوں سیوری پر ظلم سروچ کا گصہ ساس اور بہو کی نفرتے سٹار بھارت کے سیریل وہ تو ہے البریلہ میں سیوری پر سروچ کا گصہ ہر دن نکلتا ہے اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب سروچ نے سیوری کو بتا دیئے دھیر سارے کام گصے میں لال سروچ نے اپنی بہورانی سیوری کو مرچی کوٹنے کا کام دے دیا اور بیچاری سیوری کرے بھی تو کیا کرے اس نے چپچا اپنی ساسوما کی بات مان لی اور دیکھے کیسے مرچی کوٹنے لگی اور اس پر کرسی پر بیٹھ کر سیوری کی نگرانی قد ہی ہے ساسوما مجھے مطلب کام سے کوئی پروپم نہیں ہے میں گھر میں بھی اپنا سارا سمالتی تھی بہت جس طریقے سے کام کروایا جا رہا ہے کیونکہ وہ کام نہیں کرنا چاہتی میں ایکچلی مجھے تورچر کرنا چاہتی ہے جو گلتیاں میں نے نہیں بھی کی ہیں اس کی بھی سزا دینا چاہتی ہے بہت میں سوچتے ہو کہ ٹھیک ہے شیس ہرٹ ہے انڈرستانڈ اور اگر یہ ہی انہیں منظور ہے تو یہ ہی صحیح اور میں بینا کوئی شکایت کرے جو بھی وہ بولیں گے میں کروں گی بھئی اتنا ہی نہیں اس کے بعد سروج نے سیوری کو ایک اور ٹاسک دے دیا گھر کے سارے کپڑے دھونے کا لیکن سیوری نے بھی ٹھان لیا ہے کہ وہ اپنی ساسوما کی کوئی بھی بات نہیں ٹالے گی اور اس کے دیئے ہوئے ہر آدیش کو پورا کرنے کی پوئی کوشش کرے گی کیونکہ سیوری کے پاس ہے ایک منطر جس سے اسے ملتی ہے کام کرنے کی اور تکلیفوں کو جھیلنے کی پاور تو میں بہت تھک جاتی ہوں بہت دھوپ ہے گرمی ہے اور بہت تھکان ہو رہی ہے لیکن میں اپنے پاپا کا ایک منطرہ یاد کر رہی ہوں جو ان کا منطرہ تھا بہت پرانا چلتا جا بڑھتا جا اور پریشانیوں کا سامنا کرو تو ایسے ہی میں پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہوں بیکنز میں نے پورے گھر پریوار سے پرامس کیا ہے کہ دیرے دیرے میں چیزیں نورمل کروں گی دیرے دیرے آئل میک شور کہ چیزیں بیٹر ہوں تو میں بس اسی راستے پر چل گئی ہوں کہ جس طریقے سے انہیں بیٹر فیل ہو سکے بیکنز شیز ایکسٹریم لی ہرٹ بھائی سیوری کے لیے سروج کی نفرت ساپ ساہر ہے اسی لیے تو سروج ہر چیز کا الزام سیوری پر ہی ڈال دیتی ہے اور پھر ایک بار ایسا ہی ہوا جب سب ہی گھر والے ناشتے کی ٹیبل سے بھوکے پیٹھی چلے گئے اور ایسے میں سروج نے دے دی سیوری کو یہ سزا جب نئی بہو آتی ہے نا تو کچھ میٹھا بناتی ہے لیکن تم نے تو آتے ہی سب کی موکہ نیوالا چھین گیا پتا نہیں اور کیا کیا کرنے والی ہو تو کسو میں سے کہہ دو آج اس کی وجہ سے سارے لوگ بھوکے چلے گئے آج یہ بھی پورا دن کچھ نہیں کھائی گی کھانا تو کیا پانی کا ایک کھانا تو کیا پانی کی ایک بون بھی اس کے گلے کے نیچے نہیں اترنی چاہیے لیکن سیوری بھی ہار نہیں ماننے والی ہے اس نے ٹھان لیا ہے کہ وہ سروج اور باقی گھر والوں کا دل جیت کر ہی رہے گی اور سب کچھ ٹھیک کر کر ہی رہے گی تو بھئی اب دیکھنا ہوگا کہ سیوری اس مشن میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر سیریل میں آتے ہیں نئے ٹویسٹ ممبئی سے بیورو ریپورٹ